بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی آلائی ربکما تکذبا نجات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے وہ ان کئی ات الفاظ میں سے سب سے نچلی سطح کا لفظ ہے جنہیں قرآنِ مجید کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے بہت سے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے فوز اولائکہم الفائزون وہ کامیاب لوگ ہیں رشت اولائکہم الراشدون وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں فلاح اولائکہم المفلحون وہ ہیں اصل میں جنہوں نے بلند ترین کامیابی حاصل کر لی سعادت فَأَمَّ الَّذِينَ سُعِدُوا ان میں سب سے نیچے کا لفظ ہے نجات نجات سے اوپر ہے فوز فوز سے اوپر ہے فلاح یہ اس کی ہائر ڈگریز ہیں جیسے کامیابی امتحانات میں ایک محض پاس ہو جانا ہے اور ایک اس میں اے گریڈز لے کر آنا ہے یہ ہمارے ہاں وہ ڈیویزن شبار ہوتے ہیں فرس ڈیویزن ہے سیکنڈ ڈیویزن ہے تو یہ کئی اسطلاحات ہیں فوز فلاح روشت سعادت سب سے کم لہ سب سے نیچے سب سے کم نجات وَمَالِيْ لَا اَدْعُوكُمِ الْنَّجَاتِ وَتَعُرُونَنِي الْنَّارِ تو کم سے کم جو کامیابی کی شرائط اسلام میں ہیں آج ہمیں ان پر مفتبو کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اوپر بڑھنے کی توفیق دے روشت اور فوز اور فلاح کی منزلوں سے ہم کنار فرمائے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تمام منزلیں بعد میں ہیں پہلے کامیابی تو ہو یہاں تک اس نجات کی راہ کا تعلق ہے اس کے موضوع پر کیونکہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت جو اس لیبل پر گفتگو کرتی ہے اور جامع ترین ہے وہ صورت العصر ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْصَبْرِ ثابت ہوا یہ بیس لائن ہے اس سے نیچے تو نجات ہی نہیں ہے وہ تو خسران ہے ناکامی ہے اللہ کا دین کا ایک ہی تقاضہ ہے انسان سے وہ تقاضہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سو بات کی ایک بات ایک بات جیسے اردو کا ایک محاورہ ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں وہ اتنا چوڑا پاؤں ہے کہ وہ سب پاؤں رکھ دیں تو اس میں آ جائیں گے انسان سے ایک بدو صحابی آئے تھے حضور سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے کل دین کی بات ایک جملے میں سمجھا دیجئے آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے آؤ قُل آمنت بِاللہِ سُمَّ اسْتَقِبِ قَیْتْ صَحْل اللہ پر کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے پر اوپر جم جاؤ اسی طرح آج میں آپ سے دین کا کل تقاضہ اللہ کا کل مطالبہ اور میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے کَلَّا لَمَّا يَقْزِمَا عَمَرَا ہم نے ایک ہی تقاضہ انسان سے کیا اس نے اس کو پورا نہیں کیا اسی انداز میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کل تقاضہ دین کا کل تقاضہ ایک دس میں ہے وہ لفظ عبادت تمام انبیاء کی دعوت آپ قرآن مجید میں مختلف مکی صورتوں میں پڑھیں گے قَنِ عَبُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ الَاہِنْ غَيْرُوْا اللہ کی عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں خود قرآن کی دعوت صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے انبیاء کہتے تھے یَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهُ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو حضور چونکہ بھیجے گئے پوری نو انسانی کے لیے تو یہاں خطاب ہے یَا اَيُّهَ النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُور اے لوگو اے بنی آدم بندگی کرو پرستش کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا سورہ داریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تمہاری غایت تخلیق ہی یہ ہے ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم ہماری بندگی کرو ہماری عبادت کرو اور وہی سو بات کی ایک بات حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہی تھی اِنِ الْحُقْمُ إِلَّا لِلَّهِ اَمَرَا لَا كَعْبُدُوا إِلَّا يَا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّرِ ایک جملے میں کل دین قیم ہے مکمل دین ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو ایک لفظ ہے ایک تقاضہ ہے ہم پورا کر دیں تو نجات بھی ہے فوز بھی ہے فلاح بھی ہے رشد بھی ہے سعادت بھی ہے ہدایت بھی ہے سب پوچھیں لیکن اب یہ کہ یہ عبادت ہے کیا عبادت ہے کیا اس کے دو جو لازمی اجزاء ہیں ان میں سے ایک کی مثال ہے جسم یہ میرا جسم دھائی من وزن ہے اس کا یہ میرا جسم ہے ایک اس میں روح ہے وزن وغیرہ نہیں ہے نہ نظر آتی ہے لیکن اصل انسان وہ روح ہے اسی طرح عبادت کا جو جسد زاہری ہے جو نظر آتا ہے پیل پیبل ہے محسوس ہوگا سامنے آئے گا وہ ہے اطاعت کلی total obedience without any reservation کوئی استثناء نہ ہو مخلصین الہ الدین اطاعت کو اس کے لئے خالص کرتے ہیں total obedience یہ ہے جسد دھائی من جو ہے عبادت وہ یہ ہے اور اس کی روح کیا ہے اللہ کی محبت یہ اطاعت محبت جذبے سے سرشار ہوگا تب تو عبادت ہے ورنہ اطاعت ہے صرف اطاعت تو انسان حکمرانوں کی بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ہم مگلیزوں کی اطاعت کرتے تھے آپ یہاں بہت سے ایسے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے مجبوری ہے آگئے ہیں رہ رہے ہیں کیا کریں لیکن جب out of love intense love جب کسی کی total obedience قبول کی جائے گی تو یہ عبادت ہے یہ دو ہے اجزاء لازم اس کو بڑی خوبصورتی سے عمام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم انہوں نے بیان کیا ہے العبادت و تنجمع و اسلین غایت الحب ما غایت الظل والخضوع دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو عبادت پوری ہوتی ہے انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی آجزی اور اطاعت اور سرفگندگی کسی کے سامنے یہ دونوں چیزیں اطاعت کے لازمی اجزاء ہیں عبادت کے اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کیجئے ان دونوں کے اعتبار سے اللہ اور اس کا رسول بریکٹن ہیں ساتھ جڑے ہوئے اس لیے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے وہ رپریزنٹیٹیو ہے وہ نمائندہ ہے اللہ کا لہذا اللہ کی اطاعت اطاعت میں یہ دونوں بریکٹن ہیں یہی وجہ ہے کہ قانون اسلامی کی مستقل سورسز جو ہیں وہ یہی دو ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اسی طرح محبت میں بھی دونوں بریکٹن ہیں اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ شدید ترین اشد ایمان کا نازمی تقاضہ یہ ہے کہ شدید ترین محبت آپ کے دل میں اللہ سے اور حضور نے فرمایا لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُّكُمْ حَتَا أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ تم میں سے کوئی شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ اطاعت اور محبت میں دونوں بریکٹن ہیں اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اللہ کی محبت رسول کی محبت بلکہ ایک نکتہ اور نوٹ کر لیجئے نظری طور پر بالا تر اطاعت اللہ کی ہے اور بالا تر محبت اللہ کی ہے اور دوسرے درجے میں اطاعت رسول کی ہے اور دوسرے درجے میں محبت رسول کی ہے عملاً ایک ہے نظری چیز ایک ہے عملاً عملاً اصلت اطاعت رسول کی ہے اللہ کے اطاعت اس کے تابعے کیوں اللہ کا حکم بھی تو رسول نے دیا ہے وہ بھی رسول کے موں سے ہمیں اب تک پہنچا ہے تو اطاعت تو بن گئی رسول کی اصل رسول ہی نے بتایا اللہ کا یہ حکم آیا کو ہم مان رہے ہیں اسی طرح بڑا پیارا مصرہ ہے اقمال کا از خدا محبوب تر گردد نبی اللہ سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا نبی اس کی وجہ بھی ہے اللہ کا ہم کیا تصبر کرے اللہ کی فیلنگز کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے کوئی فیلنگز ہے کیا ہے رسول کو ہم ایک ہیومن بین کی حیثیت سے ویژیولائز کر سکتے ہیں ہے اس کے بعد موسیقی